اسلام علیکم ناظرین سٹیجنگ اینڈ کٹنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک پھٹی ہوئی فراگ کو سٹیج کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہ ہمارے پاس فراگ تھی اور یہ ہماری آگے سے جو ہے وہ پھٹ چکی ہے کسی کیل وغیرہ لگنے کی وجہ سے تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو آپ کو سٹیج کرنا بتائیں گے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دھاگے کی مدد سے یا سلائی کی مدد سے کپڑے کو سٹیج کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بدہ لگتا ہے برا لگتا ہے تو آج ہم آپ کو ایسا ایک میتھڈ بتائیں گے کہ آپ سلائی بھی نہیں کریں گے اور آپ کا کپڑا جو ہے واپس میں سٹیج ہو جائے گا تو یہ ہم اس کو سب سے پہلے جو ہے آپ پس میں اس کو اس طرح سے جوڑ لیں گے صحیح طرح کر کے تاکہ بلکل بھی کوئی سراخ وغیرہ نہ رہے تو آپ آئیرن کی مدد سے اس کو بلکل برابر کر لیں یہ دیکھیں یہ اب دوسری طرف سے بھی میں آپ کو اس کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے جو ہے یہ آپ لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کو برابر کر لی ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے فراک ہو کمیز ہو دوبٹہ ہو اکثر دوبٹے بھی بھی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی یہی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے وہ فراک تھی چھوڑی سی بچی کی ہمارے پاس جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پٹی ہے اس کو سٹف پٹی بھی کہا جاتا ہے سخت سی ہوتی ہے اور یہ جو ہے جنٹس کے جو کپڑوں پر لگائی جاتی ہے جسے بین وغیرہ لگائی جاتے ہیں اور اس کو پیپر پٹی بھی کہا جاتا ہے تو آپ اگر شاپ پہ جائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں سٹف پٹی دیں یا پیپر پٹی ہمیں دیں یا بکرم وغیرہ بھی اسے کہا کہتے ہیں اور لٹھا چیپی بھی اسے کہا جاتا ہے تو اسے ویسے آپ جو ہے وہ پیپر پٹی ہی کہیں تو اس طریقے سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو آپ اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پریس کیا ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں تھوڑا وکھا پٹیزم یہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ پانی چھڑک لیا ہے تاکہ پانی اگر چھڑکیں تو یہ جو پیپر پٹی وہ بہت ہی اچھے طریقے سے لگتی ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ بلکل یہاں پہ پریس ہو جائے گی اور آپ کا جو فنکشن ہے کم مز کمی دھونے تک یہ بلکل بھی نہیں اترے گا اگر آپ دھوتے ہیں اگر آپ کپڑے کو دھوتے ہیں تب بھی یہ بلکل بھی نہیں اترے گی یعنی ہم نے اس کو پانی کی مدد سے پرابر کر لیا اب آپ دیکھیں ہم مجھے تو بلکل بھی وہ نشان وہ کٹ نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پتائیں اور دیکھیں بلکل ساتھ ہو چگا ہے بلکل بھی پتہ نہیں لگا اس طریقے سے آپ اپنے کپڑے کی جو آپ کا کپڑا جو ہے وہ پھٹ جائے تو آپ اس کو آپس میں جوڑ کے سٹیچ کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں چینل میں خوش آمدید آج کل کی جو گرلز بغیرہ ہوتی ہیں جو کالیج گرلز ہوتی ہیں یا پھر ینگ گرلز اور وہ اپنے ٹراؤزر کو پریس کرتی ہیں اور پریس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انہیں بلکل بھی نہیں آتا تو آج ہم آپ کو پریس کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے ٹراؤزر کو پرفیکٹ پریس کیا جاتا ہے تو ٹراؤزر کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے جو کہ سلائی ہوئی ہوتی ہے تو لیکن اس کو اس طریقے سے پریس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو اس طریقے سے آپ رکھیں یہ جو سلائی ہے آپ کی بالکل درمیان میں آنی چاہیے اور اس طریقے سے آپ اس کو یہاں سے آپ پریس کریں اس طریقے سے جو ہے اگر آپ اپنے ٹراؤزر کو پریس کریں گے تو جب آپ ٹراؤزر کو پہنیں گے تو یہ آپ کی جو سلائی ہے یہ آپ کے جو ایک سائٹ پہ آپ نے ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں آپ کی جو آئی ہے یہ یہ ایک سائٹ پہ آئے گی اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگی اور ڈیزائننگ جو ہے وہ آپ کی بالکل سیدھی آئے گی تو یہ پینٹ شیپ ہوتی ہے اور پینٹ شیپ ہم ٹراؤزر کو غلط طریقے سے پریس کرتے ہیں اور اسی طرح جو جنٹس کے پینٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے پریس کی جاتی ہیں تو اکثر جو ہے وہ میری سسٹرز جو ہیں ان کو بالکل بھی پریس کرنا نہیں آتا تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو نہیں آتا آتا ہوگا تو جن کو نہیں آتا وہ جو ہے وہ اس طرح سے ہی ٹراؤزر کو اچھی طرح سے پریس کریں جو ایڈ والے کنارے ہوتے ہیں ان کو ضرور پریس کریں اور یہ دیکھیں جب آپ پریس کر لیں گے تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا یہ اس کا کنارہ بن جائے گا یہ آپ کی جو لائن ہے یہ والی یہ آپ کی سامنے آئے گی اور یہ والی جو لائن ہے یہ آپ کی پیچھے والی سائیڈ پر آئے گی اور پھر ٹراؤزر کی شیپ بھی بہت زیادہ خوبصورت رگے گی جس طرح سے آپ نے نیچے سے پریس کیا ہے بلکل آپ نے اسی طرح سے اوپر کی سائیڈ پر پریس کریں اور ایک اور چیز کہ جب آپ اس طریق کو گرم کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اپنی اسٹری کو اس کے اوپر نہ رکھیں بلکہ تھوڑا سا آپ ایک کونے میں تھوڑا سا اسٹری لگا کے دیکھ لیں کہ آپ کی اسٹری جو ہے وہ زیادہ گرم نہ ہوگر آپ جو مہنگے ترین ڈریسز ہیں اگر آپ ان کو ڈائریکٹ اسٹری رکھ کے تو آپ پریس کریں گے تو یہ جلنے کا بھی خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ پہلے سائیڈ پر جو کونے والا کپڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ اسٹری کو مار لیں اور اس کے بعد اس طرح سے آپ ان کو اسٹری کر لیں تو یہ ٹراؤزر کو ہم اسٹری کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بالکل آپ نے سیڈ میں اسٹری کیا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے یہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دوسری سائٹ پہ بھی اسٹری کر لیں دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے تو اس کا کنارہ جو ہے وہ بنایا ہے تو جب آپ اس کو پہنیں گے تو وہ کیسے لگے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ یہ جو اس کی لائن ہے یہ بالکل جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ بالکل سیدھی آ رہی ہے اور اس طرح سے اگر آپ کریں گے پریس تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری شورٹ سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں